روٹی سستی فروغت ہوگی یا مہنگی پنجاب حکومت اور متحدہ نان روٹی ایسوسییشن آمنے سامنے نان روٹی ایسوسییشن مہنگی روٹی فروغت کرنے پر بزر سستی روٹی فروغت کرنے سے انکار آٹھ ماہ سے یعنی مدت کے لیے ہر تال کا اعلان ایلڈی اے میں مالی سال دوہزار تئیس سا چوبیس میں زائد پنس خرچ ہونے کا انکشاف روہ مالی سال میں تین ہزار دو سو میلین مکمل خرچ کر دیے گئے ایلڈی اضافی طور پر کانٹریکٹرز کا ایک عرب سے زائد کا مکروز ہو چکا انجنرنگ ونگ نے بغیر منظوری درجنوں سکیمیں مکمل کر دی اون سورس ایریا ڈیولپمنٹ فنڈ منظوری سے زائد خرچ کیے گئے فائنینس نے سکیموں کے فنڈز روک لیے اوور بلنگ کے سکینڈر میں بڑے پیمانے پر تحقیقات لیسکو چیف شاہد ہیدر نے تمام سرکلز کے سربراہان سے جواب طلب کر لیا نورٹرن سینٹرل اور ایسٹرن سرکل کے ایس ایس سے جواب مانگ لیا نومیمبر دوہزار تئیس میں اوور بلنگ نہ ہونے کی یقین دہانی کے باوجود اوور بلنگ کی گئی کہا گیا ملوث افسران اور ملازمین کی سزاؤں کی تفصیلات ہیڈکوارٹرز دی جائیں کسٹمز کے فیلڈ فورمیشنز کے کاروباری مراکز گداموں پر چھاپے زبت شدہ سامان کو بغیر انونٹری ویئر ہاؤس میں منتقل کرنے کا انتشاف ایف بی آر کو تاجروں کی جانت سے درجنوں شکایات موصول تمام چیف کلیکٹرز کو ایس او پیس پر عمل درامت کروانے کا حکم جاری بوٹ امتحانات سرکاری سکولوں کے لیے دردے سر بن گیا میٹرک پریکٹیکلز انٹر سالانہ امتحانات میں ہزاروں اسادزہ کی ڈیوٹیاں نوہر کے تمام سکولوں میں اسادزہ کم پڑ گئے امتحانی ڈیوٹی سے بیشتر کلاسز اسادزہ سے خالی بچے خود سے پڑھنے پر مجبور سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کی نا اہلی پنجاب بھر میں سکول سربراہان کی تئیس سوہ سامیہ خالی سکولوں کا نظام بھی تعلیم متاثر ہیڈز نہ ہونے کے باعث انتظامی معاملات بھی چلانا مشکل ہو گئے ٹریفک آوانین کی خلاف ورزی میں موٹر سائیکل سوار سب سے آگے روانسال کے دوران اٹھارہ لاکھ سے زائد شہری قانون شکر نکلے اپلائی فور اور بغیر نمبر تیر ستاسی ہزار وائلیٹرز پکڑے گئے صوبے بھر میں ٹریفک پولس نے ایپرل میں سات لاکھ سے زائد چالان کیے چوک میو ہسپتال میں نصف فوارہ اور سیدھراز سے غیر فعال فوارے کے ارد گرد گندگی کورے کرکٹ کے دھیر باہری دیوار اور ٹائلیں ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہو چکی خستہ حال فوارہ انتظامیہ کی ادم توجہی کی اکاسی کرنے لگا مقدمات میں بزریا ویڈیو لنک حاضری فوار چوہدری ہائی کورٹ پر 36 مقدمات میں کیسے ممکن ہے وہ پیش ہوں ویڈیو لنک پر حاضری کے لیے قانون کیا کہتا ہے چیف جسٹس کا استفسار کیسز منتقلی کی تیاری کے لیے آئندہ ہفتے تک محلت دی اسکری ٹاور حملہ سمیتی مقدمات درخواست زمانت پر پروزیکیوشن سے دلائل طلب یاسمین راشد کی درخواست زمانت پر سماد چار مئی تک ملتوی انصدادی دہشتگردی عدالت کے ڈیوٹی جج ارشد جاوید نے سماد کی چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی تقرری چیلنج ریجسٹرار آفیس کا درخواست قابل سماد ہونے پر اعتراض چیف جسٹس نے کہا چیف الیکشن کمیشن اسلام آباد بیٹھتے ہیں آپ نے لہول میں یہ پیٹیشن دائر کی کیا یہاں پیٹیشن دائر ہو سکتی ہے کانونی طور پر معابنت کریں زیمنی الیکشن میں دفعہ 144 نافذ کرنے کے خلاف فیصلہ محفوظ پنجاب حکومت کے وکیل نے درخواست کے قابل سماد ہونے پر اعتراض اٹھایا جسٹس شاہد بلال حسن نے شہری ملک نجی اللہ کی درخواست پر سماد کی وزیراعلا کی جانب سے پولس وردی پہننے کا معاملہ اندراضی مقدمہ کی درخواست پر کاریوائی چھ مائی تک ملتوی ایڈیشن سیشن ججز زفر نواز کا تبادلہ ہونے کی وجہ سے کاریوائی نہیں ہو سکی بادی کے لیے ہال نہیں سجایا کھانا بھی چوری کر لیا آف انٹی ایونٹس شادی ہال کے مالک کے خلاف دعویٰ دائے گشنے راوی کے سلطان اجمد نے ہر جانے کا دعویٰ دائے کیا درخواست گزار وکیل سمیت سولہ مئے کو طلب وزیراعلا سے امریکہ کے صفیر ڈانلڈ ڈون کی ملاقات پروجیکس پر تیزی سے عمل درامت کے لیے مریم نواز کی کاوشوں کو سرہا امریکی صفیر نے کہا امریکہ غربت کے خاتمیوں اور اقتصادی ترقی کے لیے کام کرنا چاہتا ہے وزیراعلا نے کہا امریکی سرمایہ کاری کے لیے محفوظ محول فراہم کریں گے سیف سٹیز اتھارٹی کی جانت سے نیجر یونیورسٹی میں آگاہی سیمینار طلب وطالبہ کی ورچئل وومن پولیس ٹیشن سیفٹی ایپ کی ورکنگ میں گہری دلچسپی سیمینار میں کرائیم سٹاپر نمبر پر جھرائیم کی خفیہ اطلاع دینے کے طریقہ کار بارے بتایا گیا ایڈیشن ریجسٹرار لہور ہائی پور راشد منحاس کی سالگیرہ افسران سٹاف اور مکلا کی جانب سے نیک خواہشات شہر میں ہوا تھم گئی گرمی کی شدت بڑھنے لگی شہر کا درجہ حرارت 31 دگری سینٹی گریڈ زیادہ سے زیادہ 35 دگری تک رہے گا آئندہ چوبیس گھنٹے کے دوران بارش کی توقع نہیں عالمی فیضائی آلوگی کی درجہ بندی میں لہور پہرے نمبر پر بارش نے مردہ مچھر کو پھر سے زندہ کر دیا ڈینگی مچھر خطرہ بن کر لہور پر منڈلانے لگا سوویس گھنٹوں کے دوران دو مریض ریپورٹ گنگارام ہسپتال میں کیس ریپورٹ ہوئے شہر میں اب تک ڈینگی کے ستائیس کیسے سامنے آ چکے ایک سو ساتھ مختلف مقامات سے ڈینگی لاروہ ملا پنجاب میں تکرورت آبادلوں کا طوفان بیروکرسی میں دوسرے روز بھی اکار پچھار ساکیب منان میمبر بورٹ آف ریویو تائیونات ڈاکٹر فرا مسود میمبر انکوائری خالد سلیم چیف سیٹلمنٹ کمیشنر مقرر شفاعت علی یاور حسین میمبر پی اینڈی تائیونات تارک محمود امیر عباسی جواد اکرم کو نئی ذمہ داری ہیں تفریز سارہ رشید ایگزیکٹیو ڈائریکٹر آرس کاؤنسل نبیلہ ارفان ڈائریکٹر لہور میوزیم مقرر امجد بشیر کمیشنر پنجاب ریوینیو آتھارٹی بن گئے فیڈ ہسپتال کی افتتاحی تقریب محسن سپیچ کی تاریخ صوبائی وزیر فوجہ عمران نظیر سابق نگران وزیراعلا کی سپیچ کے موترف کہا شہباز سپیچ اور محسن سپیچ کے بعد ٹارگٹ چیلنج تھا شہ ہفتوں میں دن رات ایک کر دیا عوام کے لیے منصوبے کو تکمیل تک پہنچایا وزیر سنت اور تجارت چودری شاہ پہ حسین کا روڈہ ہیڈ آفیس کا دورہ چیرمن اصفر علی ناصر سے ملاقات راوی سیٹی چہار باغ اور دیگر منصوبوں پر بات صوبائی وزیر نے کہا روڈہ منصوبوں سے معاشی سرگرمیاں بڑھیں گی پنجاب میں نئی سرمایہ کاری لارہے ہیں لاہور میں استدادے پولیو مہم کا چوتھا روز آٹھ لاکھ پچاسی ہزار بچوں کی زندگی محفوظ بنای جا چکی پولیو ٹی میں تیسرے روز بھی گھر گھر گئیں بائیس لاکھ سے زائد بچوں کے مستقبل کو محفوظ بنایا جائے گا ایگا ٹیکس کے تحت لاہور جہور ٹاؤن میں بائیسویں نمائش تیس ممالک کی پانسو سے زائد کمپنیز نے سٹالز لگائے نمائش میں بارہ سو سے زائد مندوبین نے شرکت کی سنتی ماہرین، نمائش کنندگان، سٹیک ہولڈرز بھی شامل بین الاقوامی نمائش شار میں تک جاری رہے گی اور انگلینڈ اور آئرلینڈ کے خلاف قومی ٹی ٹونٹی ٹیم کا اعلان بابر آزم کپتان مقرر محمد رزوان، اماد وسیم، نسیم شاہ، فخر زمان بھی ٹیم کا حصہ شاداب خان، عباس آفریدی اور آزم خان بھی سکوارڈ کا حصہ ہوں گے ہائے سروف اور حسن علی کی ٹیم میں واپسی موسیقی